بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم ناظرین پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر موید یوسف دو دن کے دورے پر اسلام افغانستان چلے گئے اور وہاں پہ ان کی طالبان کی جو عالی قیادت تھی ان کے ساتھ ملاقاتیں گے بڑا ہیوی ایجنڈا وہ لے کے چلے تھے اور ان میں خصوصی طور پر جو تھا وہ برڈر سے ریلیٹڈ جو ایشیوز ہے اس پہ بات چیت کرنا دونوں ملکوں کے ترمیان ٹریڈ اور بزنس کو انکریز کرنا وہاں پہ جو ہمینیٹیرین ریکوائرمنٹ ہے افغانستان میں اس سے جو ہے اس پہ ڈسکشن کرنا افغانی حکام کے ساتھ اور فسیلیٹیٹ کرنا ایک دوسرے کو ٹریڈ بزنس اور سپیشلی جو افغان ٹرانزیٹ ٹریڈ پاکستان افغانستان جو ٹرانزیٹ ٹریڈ ایگریمنٹ ہے اس کے حوالے سے بات چیت ہوئی جو پہلے جو تھا یہ دورہ اٹارہ انیس کو شیڈول تھا لیکن ناگوزیر جوہاک کے بنا پھر وہ ڈیلے ہوا تھا اور اب یہ جو ہے انتیس تیس کو یہ دورہ جو ہے میٹیریل آئیس ہوا آپ کو یہ ہمیں معلوم ہے کہ جو مہید یوسف صاحب ہے نیشنل سکیورٹی ایڈوائزر یہ پاکستان میں جو انٹر منسٹریل کوارڈینیشن سل بنائے گیا ہے افغانستان کے حوالے سے ان کو بھی لیڈ کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ جو ہے اگرچہ انیشلی کچھ سوشل میڈیا پہ یا افغانستان میں کچھ انیلس نے مہید یوسف کے دورے کے حوالے سے کچھ خدشات کا اظہار کیا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دورہ اس وقت جو ہے سیپلین تا جب بارڈر پہ کچھ طالبان کے ایلیمنٹس نے جو ہے جو بارڈر لگایا ہے پاکستان نے اس کو کارنے کی کوشش کی میں سمجھتا ہوں کہ اس دورہ میں جو سب سے اہم بات ہوئی وہ یہ ہے کہ دونوں جو ڈیلیگیشن تھے پاکستان اور افغانستان کی جو لیڈرشپ تھی وہ اس بات پہ ایگری کر گئے کہ مختلف ہائی لیول کمیٹیز جو ہے ان کو بنایا جائے اور بارڈر سے ریلیٹڈ ایشو جو ہوں گے وہ کمیٹی ہی ایڈریس کریں گے میرے خیال میں یہ اچھی بات اس لیے ہے کہ انفرچنیٹلی افغانستان میں جب پاکستان کے حوالے سے یہ ہسٹاریکلی رہا ہے کہ ہم جسے کہتے ہیں لاؤڈ سپیکنگ کرتے ہیں لیکن مسئلہ آ جاتا ہے اس کو اتنا بڑا چڑھا کے پیش کرتے ہیں جیسے کہ دونوں ممالک جو ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی پیش رفت ہے اسی طرح پاکستان نے جو اتنے بارڈر پوائنٹس کھول رکھے ہیں افغانستان کے لیے بزنس ان ٹریڈ کے لیے لائے پولام کان انگورہ ڈا خرلاچی تورکم اور جو ساتھ ساتھ جو ہے چمن بارڈر ہے ان کو بھی وہاں پہ ٹریڈ اور بزنس کو فسیلیٹیٹ کرنا یہ ابھی جب اتنے فسیلیٹی ہو گئے ہیں تو ان سے فائدہ اٹھانا چاہیے دونوں ملکوں کے لیے اس کے ساتھ جو ہے پاکستان نے جو آفر کیے میرے خیال میں وہ بڑے ویلڈ ہیں کچھ لوگ تو اس کو دیفنیٹلی اس کو ایکسپرائیٹ کریں گے اور سپیشلی جو سوشل میڈیا ٹائگرز ہیں وہ اس لیے کہ جب افغانستان سے امریکی افواج کی انخلاہ ہوئی تو انفرچنیٹلی امریکی اور یورپین جتنے بھی ممالک تھے انہیں انشور کیا کہ اپنے فوجوں سے زیادہ ان کا انٹرنس جو تھا وہ ان افغانوں کو وہاں سے نکالنے میں تھا جو کہ جو برین تھے جو ٹیکنیکل ایکسپرٹ تھے بینکنگ سیکٹرز میں ایڈوکیشن سیکٹرز میں جتنا ایڈوکیٹڈ لارڈ تھا اس کو وہاں سے نکالا گیا اور یہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہاں سے نکالا گیا تو دیفنیٹلی وہاں پہ ایک ویکیوم پیدا ہوا ہے وہ شارٹیج آب جو ٹیکنیکل سکلز کی ہے وہ پیدا ہوئے پاکستان نے آفر کی کپیسٹی بیلڈنگ کی اور سپیشلی ایڈوکیشن سیکٹر میں ہیل سیکٹر میں ایوییشن سیکٹر میں ریلوے کی سیکٹر میں اس طرح مختلف سیکٹرز میں پاکستان نے کہا اگر ان کو ضرورت ہے تو پاکستان کپیسٹی بیلڈنگ کا مطلب بھی یہی ہے کہ پاکستان ان کی لوگوں کو لا کے پاکستان میں ان سیکٹروں میں ٹرین کر سکتا ہے یا پاکستان سے لوگوں کو وہاں پہ بیجا جا سکتے جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کو بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ بہت زیادہ برینڈ رین ہوئی ہے ٹیکنیکل لوگ ایڈوکیٹڈ لوگ جو سکل لوگ ہیں وہ وہاں سے نکل گئے ہیں ساتھ اس کے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ برخیال میں اس وقت پاکستانی قیادت اور افغان قیادت پہ یہ بہت بڑی رسپونسیبیلیٹی ہے کہ خطے میں امن جو ہے وہ افغانستان کی امن کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور جب تک امن نہیں ہوگا تو نہ ٹریڈ ترقی کرے گا نہ بزنس ترقی کرے گا نہ صنعت و خربت ترقی ہوگی نہ یہاں پہ انسانی وسائل جو ہے وہ سٹے کریں گے اس طرح برینڈ اس طرح درین آؤٹ ہو جاتے ہیں تو یہ جو ایکرمنٹ ہوا ہے کہ دونوں ممالک جو ہے یا دونوں حکومتیں جو ہے وہ ٹھیک ہے افغان طالبان کے حکومت پاکستان نے تسلیم نہیں کیا ہے لیکن ڈسپائیڈ دیٹ پاکستان اس پہ جو ہے ایگری ہے نازی ہے کہ طالبان کے ساتھ مل کے افغانستان اور اس خطے میں جو ایلیمنٹ سے انوانٹڈ ایلیمنٹ سے آسکریت بسند ہے یا ٹیرس گروپ ہے ان کا جب تک خاتمہ نہ ہو نہ ہوا ہو تو نہ افغانستان ترقی کر سکتا ہے نہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے نہ اس خطے میں انویسمنٹ آ سکتی ہے یا نہ یہاں پہ ٹریڈ ہو سکتی ہے یا نہ بزنس ہو سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو بھی اللہ تعالی نے ایک بہت بڑا موقع دیا ہے کہ وہ اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور دنیا بھی چاہتی ہے کہ سپورٹ کرے اگر وہ واقعی سیریس ہے کہ افغانستان کی سرزمین کو دہشتگردوں سے پاک کیا جائے گا آسکریت بسندی سے پاک کیا جائے گا اور افغانستان کی سرزمین دوسرے ممالک کے خلاف استعمال نہیں کی جائے گی سو یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہوگی اگر اس میں کامیاب ہوگی اور میں سمجھتا ہوں کہ ریالائزیشن بھی ہے دونوں سائٹس پہ پاکستان میں بھی اور افغانستان میں بھی کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم مذہبی انتہا پسندی، آسکریت پسندی یا میلٹنسی یا دہشت در تنظیمیں جو ہے ان کو یہاں پہ پھنپنے کا موقع دے یا انوائرمنٹ مہلیا کرے بہتر ہے کہ دونوں ممالک یا دونوں حکومتیں مل بیٹھ کے لیڈرشپ جو ہے مل بیٹھ کے یہاں پہ تجارت، سنت اور انویسمنٹ جو سرمایہ کاری ہے ان کے لیے موافعہ پیدا کرے تاکہ دونوں ممالک کے جو عوام ہیں وہ بھی باقی دنیا کی طرح وہ بھی امن کے ساتھ رہے مطلب یہ ہے کہ وہ بھی ترقی کرے وہاں بھی بھی تعلیم کی سہولتیں ہوں یہاں بھی بھی افغانستان میں پاکستان میں صحت کی سہولیات عام ہو عام آدمی بزنس بھی کرے، ٹریڈ بھی کرے، دکان چلے تو تب جا کے لوگوں کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مہد یوسف صاحب ان اسے کا جو وزٹ تھا کیونکہ وہ بہت بڑی ڈیلیگیشن ساتھ لے کے گئے تھے وہ اس ایفورٹس کی ایک کڑی ہے اور افغانستان میں جس طرح اس کو ریسیب کیا گیا تھالبان لیڈرشپ نے جس طرح اس کو ویلکم کیا جس طرح ڈیلیگیشن لیول بھی یا انڈویجیبل لیول بھی جو میٹنگز ہوئی اس سے اندازہ ہم کر سکتے ہیں کہ دونوں ممالک کے درمیان ٹریڈ بزنس، ٹرانزٹ ٹریڈ وغیرہ یا ایسی طرح جو دہشتگر تنظیمیں ہیں یا میلٹن تنظیمیں ہیں ان کے خلاف یا بورڈر ایشیوز پر کوارڈینیشن ہیں کافی پر شرپت ہوئی ہیں اور سپیشلی یہ بات میں سمجھتا ہوں بہت بڑی بات ہے کہ بجائے اس کے کہ پبلک سپیکنگ کی جائے لاؤڈ سپیکنگ کی جائے یا میڈیا پر آ کے بات کریں بہتر ہوگا کہ اس طرح کمیٹیز ہو جو جا کے ان سب مسائل کو اسی لیول پر ایڈریس کریں